بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میرا نام حرم شہزاد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویورز ساؤتھ امریکہ میں سب سے آسان ویزا اگر کسی کنٹری کا ہے تو وہ ہے یورو گوئی یورو گوئی ایسا ایک نہایت شاندار کنٹری ہے کہ بلکل آپ اس کا ویزا پہلے اور اس کی فیس بعد میں دے سکتے ہیں اس کا طریقہ کا بہت سمپل ہے کہ آپ نے تمام ڈاکومنٹس کی سب میشن کرنی ہے ویڈاؤٹ ویزا فیس اور جب آپ کا ویزا پرووڈ ہو جائے گا تو آپ نے پھر ویزا فیس بھی کرنی ہے اور پھر سے کہتا ہوں کہ اگر ساؤتھ امریکن کنٹریز میں سے سب سے آسان جو ہے وہ ویزا یورو گوئی کا ہے اگر ساؤتھ امریکن کنٹریز میں آپ کسی ایک کنٹری کا انتحاب کرنا چاہتے ہیں تو وہ یورو گوئی کا کریں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اس کا ویزا کیسے اپلائی کریں گے ویزا آپ کو کیسے ملے گا اور اس کے لیے ڈاکومنٹس کون سے ہوں گے تو یہ جاننے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکراب نہیں کیا تو کرنے تاکہ ایسی مزید ویڈیوز کا نوکفیکشن آپ کو ملتا رہا ہے تو ویورز سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کہاں پہ آتا ہے ساؤتھ امریکہ میں یہ ملک برازیل، ارجنٹینہ اور پیراغوی کا پڑوسی ملک ہے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ملک کس اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اگر کوئی برازیل میں جانا چاہے تو وہ بھی اسی کنٹری کا انتحاب کرتا ہے اس سے گزر کے ہی وہ برازیل میں انٹر ہوتا ہے تو ویورز اس میں بینیفیٹ بہت زیادہ ہے جس طرح کے برازیل میں ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اس کنٹری کا انتحاب کرتے ہیں تو یہاں کا پاسپورٹ اور آئی ڈی آپ کو نہائیت ہی کم وقت میں مل جاتا ہے اگر بات کریں یہاں پہ جاب کی اگر آپ وہاں پہ جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا ایکسپریرینس اچھا نہیں رہ گا کیونکہ وہاں پہ سیلریز بہت کام ہے ہاں اگر آپ اپنا بزنس وہاں پہ ڈیویلپ کرتے ہیں تو آپ اچھا ارن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویورز اس کا ویزا کی بات کرتے ہیں ویزا آپ کو کیسے ملے گا کس طرح سے آپ کو پروو ہوگا آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے تمام ڈاکومنٹس جو کہ سکرین پہ دے رہا ہوں یہ تمام ڈاکومنٹس آپ نے پریپیڈ کرتے ہیں یہ سب ہی ڈاکومنٹس آپ نے سکین کر کے یہاں پہ یاد رہے کہ اگر آپ موبائل سے سکین کرتے ہیں تو وہ اس کا ریزلٹ نہیں آئے گا کیونکہ ان کے جو ہے یہ سکس ہنڈر ڈی پی آئی پہ آپ نے سکین کروانے ہیں کسی کمپیوٹر شاپ سے یا پھر اگر آپ کے پاس گھر میں سکینر ہے آپ کے آفیس میں سکینر ہے تو سکس ہنڈر ڈی پی آئی پہ رکھ کے آپ نے ہر ڈاکومنٹ اچھی ریزولیشن کے ساتھ سکین کرنا ہے تو ان کے ایک فائل بنا کے آپ نے اس کا جو کونسلیٹ جرنل ہے ویسے تو اس کی کونسلیٹ جرنل اسلامباد میں بھی ہے لیکن اس کا جو آپ نے فائل وہ ایرانین جو ہے ایران میں ہے تہران میں اس کا کونسلیٹ جرنل وہاں پہ بائی میل آپ نے سنڈ کرنی ہے وہاں پہ وہ آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ دیکھتے ہیں اگر آپ کے ڈاکومنٹس میں جان ہے تو آپ کا ویزا پروڈ ہو جاتا ہے آپ بات کرتے ہیں کہ ویزا لینے کے لیے کیا آپ کو ایران جانا پڑے گا یا پھر آپ کو یہ ویزا پاکستان میں ملے گا تو یہ ویزا آپ کو اسلامباد سے ملے گا سٹیکر ویزا ہوگا جب آپ کا وہاں پہ پروڈ ہو جائے گا آپ کو بائی میل بتا دیا جائے گا لیٹر آپ کو بائی میل مل جائے گا وہ لیٹر آپ نے اور اپنا پاس بوڈ لے کے آپ نے یہاں پہ کونسلیٹ میں جانا ہے کونسلیٹ میں اس کی فیس جو ہے وہ تقریباً 74 سے 75 ڈالر بنتی ہے یہ ویزا آپ نے پی کر رہی ہے اور آپ کے پاس بوڈ پہ ویزا پنچ کر لیا جائے گا اور یہ سٹیکر ویزا ہوگا اس کے لیے ہماری کمپنی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی کیا ہلپ کر سکتی ہے ہم میں اس کا ایک پیکج دے رہے ہیں کہ اگر آپ ویزا ہماری کمپنی کے درو اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے بہت مائنر سے چارجز رکھے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کا ویزا تمام ڈاکومنٹس پریپیر کر کے پروفیشنل طریقے سے ہم آپ کا ویزا اپلائی کریں گے یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں لیکن اچھے طریقے سے پریپیر کر کے تمام ڈاکومنٹس ہم مائنر سے چارجز میں آپ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی آپ کو جب آپ کا میل آ جاتی ہے وہ لیٹر اپروول لیٹر آپ کو مل جاتا ہے تو سارے ڈاکومنٹس تیار کر کے دیتے ہیں بندے کو وہ بندہ جا کے اسلامباد سے ویزا لے سکتا ہے یاد رہے کہ اگر آپ کی اپروول ایران سے آ جاتی ہے تو پھر آپ کو 110% ویزا ملتا ہے تو آپ ہماری کمپنی کا انتحاب کر سکتے ہیں اگر آپ خود سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو خود سے یہی طریقہ ہے کہ آپ ایران ان کو میل کریں گے بائی میل اور یہی تمام جو سکرین پر دکھا رہا ہوں تو وہاں سے اپروول کے بعد آپ نے پھر پاکستان میں اسلامباد میں کونسلیٹ سے ویزا حاصل کرنا یہی طریقہ ہے تو اپنا بہت سا حیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ